موسیقی 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 اور اس کو اچھے سے مکس کر کے میں اس کو کم سے کم آدھے گھنٹے کے لئے میرینیٹ ہونے کے لئے رکھ دوں گی اس سے یہ ہوگا کہ نہ صرف چکن ٹینڈر ہو جائے گی کل کے اچھا اس کے اندر زائقہ بھی آئے گا اور جتنی بھی سمیل ہوتی ہے چکن کی اپسر ہم جب بھائر سے کھاتے ہیں لازانیا یا اس طرح کے کوئی بھی پاس کا تو ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر جائے ہی کھاتی ہے تو وہ سمیل اس میں نہیں آگی اور اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا اس کو کم سے کم 30 منٹ کے لئے آدھے گھنٹے کے لئے ہم میرینیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے سائٹ بے اب ایک بوائلنگ پین کے اندر چار لیٹر میں نے پانی دیا ہے اس کے اندر میں تھوڑا سا ایک ٹیبل سپون ناما اور تقریباً ایک ٹیبل سپون جو ہے اویل ڈالا ہے اور اب میں سپاگیٹیز ایڈ کر دوں گی اس کے اندر مکس کرنے کے بعد اس لئے کرتے ہیں تاکہ سپاگیٹیز آپس میں جو ہیں چپکے نہیں میں یہاں پہ سپاگیٹیز یوز کر رہی ہوں کیونکہ لوگ ڈالنگ کے لئے سے وہ اویلیبل نہیں تھے میکرونیز یا دوسرے پاس تھا آپ کے پاس جو اویلیبل ہیں آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اب ایک پین کے اندر اس کے اندر میں نے 3 ٹیبل سپون اویل ڈالا ہے اس کو گرم کر لوں گی اب ادار گھنٹہ ہو گیا تو اب میں اس کے اندر چھکن دال دوں گی جتنی بھی بونلس چکن ہے آپ اس کے اندر کے ساتھ دیجئے ویسے تو ہم بعد میں بھی لسن ادرک کا پیش اور یہ کالی مرچے نمک دار سکتے ہیں لیکن میں نے پہلے اس سے دالا کیونکہ میں نے بتایا کہ اس سے سمیل نہیں آئے گی اور ٹیسٹ بہت اچھا ہے یہ بونلس چکن ہے تو یہ جلدی پک جاتی ہے اب میں اس کے اندر مشروب ساہل رہی ہیں یہ مشروب سکریبن ایک کپ کے پر آپ چاہیے تو اس کے اندر اپنی کور بھی فیورٹ ویسٹیبلز دال سکتے ہیں جیسے کہ بی بی کونڈ ڈال سکتے ہیں آپ کھالی کونڈ ڈال سکتے ہیں کارٹس ڈال سکتے ہیں پوٹیٹو پیز کچھ بھی ڈال سکتے ہیں اب کیپسکم میں نے دالی ہے اگر آپ کو کیپسکم یا بیل پیپر یا شملا ہمیر کچھی پٹی پرسند ہیں تو آپ نے ایک دو منٹ پہلے اگر آپ کھالا ساً اس کو سوپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جائے پہلے دال دےinkا یہ بلکل اپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر چلی فلیکس دال سکتے ہیں درمیان لوگ رکھائیں میں نے یہاں پہ ایک ٹیبل سکوم کے درمیان میں نے لی تھی جس میں سے ادھی اس میں دال لیا اور ادھی میں ڈال ہوں چلی فلیکس ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ اپنے مزے کا بنتا ہے کہ آپ اسپریٹیز کے ساتھ نہیں بلکہ اس کو ڈیچ کر کے اس کو روٹی نان یا چاولوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آپ چاہیں تو یہ ویجٹیبلز بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں اسی میں ہی بنا رہی ہوں کیونکہ یہ جب ساری چیزوں کا کیونکہ جب یہ ساری چیزیں ایک ساتھ بنائیں گے تو ان کا جونس نکلتا ہے اس کا ایک ساتھ پکنے میں یہ لوگ اچھا فیور دیتے ہیں یہاں پہ یہ میری جو ہے یہ پیش بلکل ریڈی ہو گئی ہے اب دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی لگ رہی ہے اب ہی ہم الگ پین میں نکال دیں گے اب اسی پین کے اندر جو ہے میں نے ایک ٹیبل سکون کے قریب اندر جو ہے انسالٹڈ بڈر لیا ہے اب ہم وائٹ ساوس بنائیں گے اب اس کے اندر جو ٹیبل سپون میں نے میرا دھالا ہے اور اچھا سے میٹس کر لوں گی اب دولہ بن کر کے اس کے اندر جو ہے میں نے دودہ ایڈ کیا ہے اچھے سے میٹس کرنا ہے ٹھوڑا کر کے دوڑ دالوں گی میں نے تقریباً دو کپ لیا ہے جو پیکچے ملک ہوتا ہے وہ ہی استعمال کیا اگر آپ فریش ملک کرتے ہیں تو آپ وہ ٹھوڑھ کر لیجئے اچھے سے میٹس کر لیں تھا کہ کسی بھی کسی لامز نہ رہے اب میں دوبارہ فلیم آن کر لی اب اس کے اندر جو ہے میں نے بلکل آجی چاہ کے چمت مرچے دالی ہیں اور اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ایک کپ کے قریب میں چیز ایڈ کر رہی ہوں میں یہاں پہ چیز ایڈ کر رہی ہوں انگر آپ کو یہ اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کے اندر میں چلی کلک جو آدھی تیبل سپون بچی تھی وہ اس میں ایڈ کر دی ہے یہ بلکل اوپشنل ہے اگر آپ کو ساتھا سپائس پسند نہیں ہیں تو بلکل مت آ لیے گا اچھے سے مکس کر لیجئے گا اب یہ سوس ہمارا جو ہے بلکل ریڈ ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم لوگ وہ جو ہم نے چکن کا مسالہ بنایا تھا اب ہم وہا ایڈ کر دیں گے سارا دال کے اچھے سے مکس کر دیں گے چاہے تو آپ الگ سے بھی اس کو سرپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ سوس کے اندر ایڈ کریں گے تو بہت اچھا فیور آئے گا ایک منٹ ہم اسی سوس میں پکائیں گے پھر ہم سپاگٹیز ایڈ کریں گے سپاگٹیز جو ہے آپ نے جب پک جائیں جو بھی آپ کے پیکٹ کے پیچھے انسروکشنس ہیں دس منٹ کے لیے آپ نے پکانے کے بعد ان کا گرم پانی نکس کر دینا ہے اور سمپلی جو ہے انہیں دو تین بار تھنڈے پانی سے گزارنا ہے اور پھر آپ اس کے اندر ایڈ کر دیں اچھے سے آپ چاہیں تو اس کے اوپر اور چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو گریل بھی کر سکتے ہیں لیکن میں بس یہیں تک کروں گی اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور یہ جش ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور جش آؤٹ ہونے کے لیے یہ دیکھیں کتنے مزے کے اور کتنے اچھے لگ رہے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ایمان اللہ